ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آج اٹھائیس اور انتیس رجب چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات آٹھ جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کلاس نمبر ایک سو پانچ میں ہم سورة الانام کی چار آیات یعنی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے لے کر ایک سو اکیس تک ان کے کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ عصال سواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل سیکھیں گے کیونکہ بعض لوگوں نے انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امت کے اندر چند ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر دی ہیں کہ آج ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یعنی ان کا کوئی مردود مر جائے تو نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں ولی عزباللہ تعالی اور اس بنیاد پر امت کے اندر ایسی رسومات ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا جو چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں ایمانداری سے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر خواب و بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ برلوی دیوبندی یا اہل حدیث ان کو بری لگے یا اہل تشیعوں کو میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات انشاءاللہ دیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اسی سالے سواب کے کونٹیکسٹ میں تیجہ یعنی قل کا ختم پھر دسویں کا ختم پھر چالیسویں اور پھر گیارمی شریف پھر رجب کے کنڈے اور محرم کی شیرنی اس قسم کے کئی ایک رسومات ہمارے سب کونٹیننٹ یعنی انڈیا پاکستان اور منگلہ دیش کے دین کا تقریباً حصہ بن چکی ہیں ولیعظو باللہ تعالی اور یاد رکھیں کہ جو بھی رسم دین سمجھ کر ایڈاپٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اتنا مشکل ہے مثال کے طور پر شادی بیعہ کی جو رسومات میں کئی ایک چیزیں جو ہندووں کے زیر اثر مسلمانوں میں آ چکی ہیں ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ فنیٹک ہے یہ تو فنڈمنٹلسٹ ہے اور جو چیزیں لوگوں نے دین سمجھ کر ایڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کی تو ایسی کی تیزی بیر کے رکھ دیں گے کیونکہ جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے یہ تو دین کے خلاف بول رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں شیطان نے کیسا جال بچھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیف گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک ڈاٹ کوم اس پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے ثرو مسئلہ نمبر سیون ٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس ویڈیو بک میں ان تمام اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کا نام دیتا ہوں کہ ان کے بعد انشاءاللہ لوگوں کو درجلوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ایک ہی جگہ حق بات فرقواریت سے بالاتر ہو کر موجود ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو بک کا انوان ہوگا مسئلہ نمبر سیون ٹی فور عصال سواب اور ختم وغیرہ کے صحیح کی احکام و مسائل مسئلہ نمبر سیون ٹی فور مسئلہ نمبر چوہتر کے نام سے عصال سواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح فقی احکام و مسائل عصال سواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقی احکام و مسائل آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی اور جو کریٹیکل احادیث تھیں ان کے لئے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ یہ تمام چیزیں ریٹن فارم میں درج ہیں نورس کی شکل میں آج کے لیکچر میں جتنی احادیث آئیں گی ان کے انشاءاللہ میں ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کروں گا اور باقی احادیث جو ہوں گی صرف ان کے ریفرنس بیان کروں گا نمبرز ٹائم بچانے کے لئے بیان نہیں کروں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انٹ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مجھ سے ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ داریٹ آف یاہو ڈاٹ کام یہ میرا ای میل اڈریس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے علاوہ جتنی اور احادیث ہیں ان پر ظاہر ہے کہ صحیح اور ضعیف کا حکم بھی لگتا ہے بخاری اور مسلم پر امت متفق ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث پتیو صحیح ہیں اس کے علاوہ جتنی احادیث میں بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوٹ کروں گا ان کی صحیح کے اعتبار سے میں نے صرف وہ احادیث لیکٹ کی ہیں کہ جن احادیث کو موجودہ دور میں دو بڑے حدیث کے علم کے جو ماہر ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زعی حفیظہ اللہ دونوں نے متفقہ طور پر جن کی صحیح پر حکم لگایا ہے اگر ایک کا بھی اختلاف تھا اور اصول محدثین پر وہ واقعی اختلاف بنتا تھا وہ تمام روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں لہذا اگر کوئی کہہ دی فلان حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا جبکہ اصول محدثین پر وہ پکی ضعیف روایت ہے تو میں بیان نہیں کروں گا کئی ایسی احادیث شیخ البانی نے اپنے منحج کی غلطی کی وجہ سے ان پر صحیح کا حکم لگایا ہے لیکن اصول محدثین پر پہلے تین سو سال کے جو محدثین کے اصول ہیں ان پر وہ احادیث ضعیف ہیں اس لئے ان کو میں بیان نہیں کروں گا سکپ کر دوں گا آج کا لیکچر دو پورشنز پر دو حصوں پر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چار آیات کا ترجمہ اور ان کی محتصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پورشن نمبر ٹو میں تین علمی پوائنٹس میں اساللہ سواب کے مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے ایک دفعہ دروشی پڑھنے اللہم صلی على محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سورة الانام آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اکیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اِنْكُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا زباہ کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّهَ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تمہیں کیا ہوا ہے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں جن پر زباہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا بسم اللہ واللہ اکبر جو صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھوڑی چلایا کرتے تھے اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن ہیں ان پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ جبکہ اللہ تعالی نے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر اور یہ مکی دور کی آخری صورت ہے اس سے پہلے صورت النحل نازل ہو چکی تھی اس کی آیت نمبر 115 میں چار چیزیں اللہ تعالی نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی اسی سے ملتی جلتی آیات پھر صورت المائدہ میں بھی آئیں وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے دوسری چیز بہتا ہوا خون اور تیسرا خنزیر کا گوشت اور چوتھی وہ چیز جس کے زباہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے تو وہ ہم بیان کر چکے ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو وہ صورت النحل میں بھی موجود ہے اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشم کش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْغَاهِهِمْ اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم علم کے بغیر میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں ان کو علف بینی دین کی آتی ہوتی لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی حیر نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے بس جس طرح اب اوجداد کو پایا اسیت شروع تو اہی ہیں ہم تو شروع سے یہی کرتے آرہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا علم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے اور اس نے آج تک سنی نہیں ہے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں جو راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں جو افرات و تفرید کا شکار ہے اللہ کے علم میں ہے وَغَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھوپا ہوا ہو اِنَّ الَّذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِثْمَ بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَا بِمَا كَانُوا يَخْتَرِفُونَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انکریب انکریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا انکریب وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيِّ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وَإِنَّهُ لَفِسْقِ اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ حرام ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم اور بے شک شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف علقاء کرتے ہیں ان کو وہی کرتے ہیں خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کی تباہ کی ان کی پیروی کی اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہی من گھڑت قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ زباہ کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور زباہ تم خود کرتے ہو تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے یہ مردار ہے اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال دیکھا کیسی پھکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم القلام کی جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اقلی دلائل رکھتے ہیں سامنے اقلی دلیل پہ تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے زباہ کرتے ہو کہتے ہو حلال تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے ولی آزو باللہ تعالی اب یہ بالکل کونٹیکسٹ واضح ہے ان آیات کا بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا دو رزلٹس ہمارے سامنے آئے پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیئے گئے زبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑتے ہیں اور پھر کھانے پر بھوک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے اور کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ گیاروی نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ کا تو مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اللہ کا نام لیا گیا اللہ کا اسم اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ واللہ اکبر یہ اسی کونٹیکس میں بات چل رہی بلکہ یہ پوری صورت النام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی دوسرا جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو مرغی حلال ہے بکری حلال ہے لیکن اس کے زبیہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو زبا کیا ہے وہ مردار ہے حرام ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے وہ اللہ کا نام لے کر زبا کرے تو وہ کھانا حلال ہے اس کا ذکر صورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ کے اندر موجود ہے اس ہی آیت کے اندر اہل کتاب کا زبیہ بھی مسلمانوں کے لئے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے آج کے اہل کتاب اور ہیں اس وقت کے اور ہیں بھئی اس وقت بھی مشرقی تھے اہل کتاب لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرق اور بت پرست مشرقوں میں فرق کیا ہے بلکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمانگو مشرق اور غیر کلمانگو مشرق میں فرق کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمانگو مشرق ہیں یہ تو مشرقین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں یہ اپنے دماغ کا علاج کر رہا ہے جو یہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کنیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرق کو تو جو اہلِ قرآن ہیں ہمارے مسلمان اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہولہ جائز ہے یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے اہلِ حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہلِ کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمانگو جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے بس ایمولویوں نے اُلٹا گیر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لانت کی بڑا سے ولی عزباللہ تعالی لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے با سورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے زبا کیا صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا لیکن اگر وہ زبیہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں ایمپلائیڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے ڈریکٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کے اسالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں اس کو ہم اجتہادن نجائز سمجھتے ہیں قطعی طور پر حرام کا فتوہ نہیں لگا سکتے لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہ اسالے ثواب کے لیے یہ بکرہ یہ نیاز دھوں گا ہوگی تو اللہ کے نام کی لیکن ان کو ثواب پہنچے اس کی برکت سے مجھ سے مسئیبتیں ٹل جائیں گی تو اب اس نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا لہٰذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا سو فیصد حرام ہوگا ولیعظو باللہ تعالی اب یہاں پر ان آیات کے کونٹیکسٹ میں سورت المائدہ کی آیت نمبر تین بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ریفرنس پر دوسرے نمبر پر ہے یہ کافی لمبی آیت ہے لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نکل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المائدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں شریعت کے یعنی اسلامی فق اس کے فائنل احکامات یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورت النحل میں بھی چار چیزیں یہاں پر گیارہ چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے پانچ کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کونٹیکسٹ میں کریں گے حرام کر دیا گیا تم پر مردار وَدْدَمُوا وَدْدَمُوا اور بہتا ہوا لہو یعنی لہو کا کھانا خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائیں وَلَحْمُ الْخِنزِير اور خنزیر کا گوشت پگ کا گوشت سور کا گوشت اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے تو قرآن پاک میں ہے اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے تو اس کے ہر لفظ پہ دس نیکیاں ملیں گی جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث کے مطابق وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وہ شہ بھی تمہارے لئے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا زباہ کے وقت یا اس کے تقرب کے لئے اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئیں پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا وَمَا ذُبِحَا عَلَى النُسُبْ اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر زباہ کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئیں یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی زباہ کرنا حرام ہے کیونکہ وہ جگہ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے کسی نہ کسی درجہ میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحبِ مزار موجود ہے اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے اگر صدقہ و خیراتی کرنا تو ادھر ہی کر سکتے ہیں اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرُضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةِ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا یہ بھی آیت اس کے اندر آئی دین کے تکمیل کی خوشحبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجت الودا کے موقع پر نو ذلحجہ کے دن یومِ عرفہ کے دن دس ہجری کے اندر جمعہ تل مبارک کے دن میدانِ عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتا چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اب رہا مسئلہ کی ایف سی یا میکڈونلڈ ان کے جو چکن کے چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شریح حکم لگے گا تو اس میں دو صورتیں ہوں گی اگر تو مسلمان ملکوں میں کی ایف سی ہے یا میکڈونلڈز ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں کی اینڈ اینڈز کا ہے وہ چکن استعمال کرتے ہیں حلال چکن تو یہاں پر تو وہ کھانا کھانا بلا کراحت جائز ہے حلال ہے البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی اشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ زبیحہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے وہاں پر قطن ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے البتہ زبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے وہ متلکن سورة المائدہ کی آیت نمبر پانچ میں حلال کر دیئے گئے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے کیونکہ اس میں زبیحہ والا چکر نہیں ہے زبیحہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا بسم اللہ واللہ اکبر بہت ضروری ہے تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بعض ہمارے جدید سکولرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے میں چاہ رہا ہوں یہاں پر اڈریس کر دوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو سات نمبر حدیث ہے ڈبل فائف زیرو سیون جس میں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیو مسلمز ہیں عراب ہیں پینڈو جڈ لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں ہے مسلمان ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے زبیحہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا ہم شک میں ہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو زبا کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا چاہے کی افسی آ گیا چائے نہ کے اندر تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں یہ یوسف القرواوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے اور میں نے مسئل نمبر 69B میں ان کا پورا تعرف بھی کروایا ہے آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل سکوالر ہیں ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کونٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے امائشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا زبیہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو غیر مسلموں کا نہیں مسلمانوں کا اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی تو اگرچہ اللہ کے نام پر زبا ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا اور اس کونٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں ابو تفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں اور جنگ سفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مولا سے مراد دلی محبوب من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا حدیث متواترہ ہے جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے یہ مشکل کشاہ والا مولا نہیں ہے یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان تو میں نے مولا علی سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل عمری کے مطابق پانچ ہزار ایک سو چبیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو ہاں مگر میرے پاس ایک صحیحہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا تو ابو طفحل کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زباہ کیا کسی اور کے لیے زباہ کیا کسی اور کے نام پر نہیں کے لیے عربی الفاظ ہے لَعْنَ اللَّهُ مَنْ رَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهُ اس پر اللہ کی لانت ہے جس نے کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زباہ کیا ہم اپنے مہمانوں کے لیے زباہ کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے تاکہ مہمان نوازی کریں گے اللہ خوش ہوگا تقرب بھی اللہ کا نام بھی اللہ کا خلے آف باللہ اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے سنن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق تین ہزار تین سو تینہ نمبر حدیث ہے ایک صحابی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانہ پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں زباہ کروں گا بعض روایتوں میں آتا ہے سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال ان سے کیے پہلا سوال کیا مقام بوانہ پر اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لئے وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی جاہلیت میں اور نہیں پہلے ابھی نہیں پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کیوں پوچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ کے یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے انہوں نے فیضی چلتا پہا ہے پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بت کی پرستش اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی حالانکہ زمین ساری پاک ہے کیوں یہ اے توحید کی سنسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صل اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا کیا وہاں پر زمان جہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اللہ اکبر کبیرہ امام الموحدین صل اللہ علیہ وسلم موحدین کے امام انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور دو باتیں انشاءد فرمائیں کہ جو نظر تم اللہ کے لئے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم آجز آ جاؤ بزرن کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ آزار مفل پڑوں گا تو آجز آ جائے گا تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے سنی بخاری اور سنی مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام ازاد کرنا ہے یا دس مسکین کو کپڑا لے کر دینا ہے یہ تینوں چیزیں سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آئی ہیں اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل تین روزے رکھے تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں اس پر میں آل ریڈی پچپن منٹ کی ایک گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے قسم نظر قسم نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل سورت المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن کی روشنی میں اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جو تین علم پوائنٹس پر مشتمل ہے ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید پورشن نمبر ٹو جو کہ تین اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے علمی پوائنٹ نمبر ون کہ عیسالِ ثواب یا جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوت شدگان کی طرف نفع پوچانے کا ذریعہ اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے فوت شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ عیسالِ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کو اللہ تبارک وطالعہ نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورة الحشر آیت نمبر دس میں ریفرنس پر آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس تھری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤ من بعدہم وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو آنے والے ایمان والے لوگ ہیں یقونونا وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہتے ہیں رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ہیں فوت ہو چکے ہیں جو سابقا مسلمان ہیں ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اے اللہ ان کو بھی بخش دے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کوئی قینہ نہ رکھت ربنا انک رعوف الرحیم اے رب ہمارے تو بخشنے والا ہے بے شک اور رحم فرمانے والا ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ اور اسی کی ترغیب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الزکر و دعا چپٹر میں چھہ ہزار نو سو انتیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے الحمدللہ اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود وہاں پر موجود نہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تُو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے الحمدللہ اور فرشتوں کی آمین فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے محصوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصال سواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے نمبر ایک اس کے سلام کا جواب دے نمبر دو اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر تین اس کے جنازے میں شامل ہو یہ آگیا ذکر جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فرشتگان کے لیے نمبر چار جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور یہ پرٹیکلر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے اور نمبر پانچ جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے یرحمک اللہ کہنا یہ پانچ واحد ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفقوں نہ لے حدیث اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں متفقوں لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے وہاں پر سات چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے ان میں سے یہ پانچ چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق دو ہزار ایک سو ننانوے نمبر حدیث ہے ٹو ون ڈبل نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو عام مسلمان نہیں ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاق اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی مغفرد ہو جاتی ہے بہا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں چالیس مواحدین شامل ہو جائیں اور اسی عدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے پچیس منٹ کا مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور فرمایا چالیس ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور وہ دعا کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں لیکن ایک دعا جو کہ متفقون علیہ ہے امت کے اندر وہ آپ کے ریفرنس پر چار نمبر پر ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق ایک ہزار چوبیس اور سنبی دعود میں تین ہزار دو سو ایک نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنازے کی نماز میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانفانا اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اور جو ہمارے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا آمین تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا یہ تو ہو گیا جنازہ بعض لوگ جنازے کے فوراں با دعا مانگتے ہیں یہ دعا ثابت نہیں ہے اصل دعا جو ثابت ہے وہ سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سلالات میں استقامت کے لیے دعا کرو اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الیمان چپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بڑی لمبی حدیث ہے اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الیمان اور چپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس چپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے کہ سیدنا عمر بن عاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیتیں کی ان میں سے آخری نصیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منکن نکیر کے سوالات میں آسانی ہو کیا مراد کہ جب تم قبر پر رہو گے اور دعا کرو گے میرے لئے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روگ لینا ہے اور بالوں اس طرف چل پڑتے ہیں کہ وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیں صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ دعا کی برکت سے سوالات میں استقامت ہوگی الحمدللہ اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار تین سو چوبیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ایک ترک میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا تاؤس رحمت اللہ علیہ جو شخص تشہود میں یہ دعا نہ پڑے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑ کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے اس کے علاوہ جتنی دعایں وہ پڑھ سکتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ دروشریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو لیکن یہ دعا حکمن ہے صحیح مسلم کتاب المساجد چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار تین سو چوبیس نمبر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے دوزخ کی عذاب سے عذاب قبر سے دو زندگی اور موت کے فتنے سے اور چوتھا مسیح الدجال کے فتنے سے ان چار چیزوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہود میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے قبر کے سوالات میں استقامت کی ہاں جی اب آر یہ تازیت کی دعا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک ارواز ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان نے حدیث ہے کہ میت پر تین دن کا سوگ ہے صرف عورت چار مہینے دس دن اپنے خانوند کے لیے سوگ کرے گی یہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا ہے یا نوحہ کرنا ہے اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیوٹی نہیں ہوگی حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا بلکہ محلے دار یا رشتے دار اس گھر میں کھانا بیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکلر تازیت کی دعا ہو سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار ایک سو تیس کتاب الجنائز چپٹر میں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تازیت کے لیے ان کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تازیت کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں دعا کرو جی اور دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ سورة الفاتحہ اور تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کو اس آلے سواب کر رہے ہوتے ہیں جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں صحیح تو بڑی دور کی بات ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بکشوارے ہوتے ہیں تو تازیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم مغفر لی ابی سلمہ اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے میرے مرنے کے بعد کوئی تازیت کے لیے آئے تو اللہم مغفر لی محمد علی یا کسی کا بھی نام فلان بن فلان ورفا درجاتو ہوں درجاتو ہوں اور اس کے درجات کو بلند فرما یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو فی المہدیین اس کے درجات کو بلند کر ہدای تیافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مرتبہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اور اے اللہ تُو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورسا ہے بچ جانے والے لوگ ان پر تُو نگے بان بن جا یعنی وہ مر گیا اس کی جگہ ہے اے اللہ تبارک و تعالی تُو ان کے اوپر فضل و کرم فرما وَقْفِرْ لَنَا اور ہمیں معاف کر دے دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لئے بھی دعا مانگنی ہے وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اسے بھی اے اللہ اے رب العالمین تمام جہانوں کہ رب تمام جہانوں کو پالنے والے وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِي اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لئے نور بھر دے یہ دعا کسی کے لئے جائیں تازیت کرنے کے لئے اور یہ تازیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی ان کی جو بیوی تھی یعنی جو بیوہ تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تازیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے اس کو ہدایتی آفتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لئے خلیفہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لئے نور سے بھر دے یہ سارے کلمات ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اب تازیت کے لئے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے لیکن جن جگہوں پر پرٹیکلر آیا اور جہاں پر تازیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈویجویل دعا کرتا ہے یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈویجویل اپنی جا کر تو اس پر کوئی فتوہ نہیں لگے گا لیکن انڈویجویل دعا کرنی انفرادی دعا کرنی اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لئے نص موجود ہونا ضروری ہے تو یہ آپ نے تازیت کرنی ہے اس کے لئے دعا کر دینی ہے اب یہاں پر چلتے چلتے توفتن دعا میں آپ کو بتا دوں اس کو تو یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی یہ زمناں توفتن حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الجنائز چپٹر میں دو ہزار ایک سو ستائیس نمبر حدیث یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لئے کہ جس کو نقصان ہو جائے کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے ایمان والوں کی نشانی بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کوئی بھی نقصان ہے کوئی بھی نعمت تھا وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کی طرف واپس چلی جائے گی اللہم مأجرنی فی مصیبتی اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے عجر عطا فرما میرے صبر کے عوض یعنی کے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے اللہ اکبر قبیرہ کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لئے تھے اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں اے اللہ اس پر مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح مسلم دوہزار ایک سو ستائیس امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فوت ہوئے تو میں نے فوراں یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا لیکن جب عدد کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد الرسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہیں واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سید دنہ حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے الہراغ تم پر اللہ کی لانت ہو تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑی انما یرید اللہ اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ام سلمہ وہ ہے اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آگئی میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کرو تڑپ ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ اس میں ضعیف سنت کے ساتھ ہے اور مسند ابی یالہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی ہے واقعہ کربلا کی تاریخ پچاس احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر وہ اب انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے عربی میں آ چکا ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہا کرتی تھی اے لوگو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں بنو میہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالے ممبروں پر تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ آپ نے ممبروں پر کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تم رسول اللہ پر لانت بھیجتے ہو کہ علی پر لانت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانت اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے محمد رسول اللہ تھے تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو ولی آزو باللہ تعالیٰ تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے تو یہ واقعہ کربلا کے بھی چار سال کے بعد چونسٹھ ہجری میں یہ فوت ہوئیں ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا ہماری والدہ اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار دو سو انٹسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے پچاس سال کے بعد اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن نمبر حدیث ہے کہ ہم آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہلِ بقی کی طرف گئے بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر اور ام آئشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جائے کہتے تھے رات میں قبرستان وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی یہ مردہ دفناتے وقت نہیں یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے دی کبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے قبر پہ جا کے قبلہ روخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرنی چاہیے مسند المستدرق للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابو دعوت ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ روایہ ضعیف ہے صحیح سند ہے المستدرق للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لٹائے یا ایسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حیاء کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے اور العدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے العدب المفرد میں پوری کتار لکھی ہے انہوں نے عداب پر لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بیدت ہے تو یہ بات کرنا بیدت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بیدت ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد اور امت کا اجمع ہے یہ چند آٹے میں نمک لوگ ان لوگوں نے عمت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مقدمہ فکر کے وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتوہ دیا ہے تو ان کا ذاتی عمل ہے تو العدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن وہی حدیث امہ عائشہ کہتی ہے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آگر ساز میرا بھولا ہوا تھا تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تم میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کیا غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا تو عمائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبریل اللہ علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں قربان جائے دی اہل بقی کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اہل اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نوی میں شہادت کی موت دی اور روزہ رسول کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ بھی ملی دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر ایٹ ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر دوہزار دو سو ستاون یہ چار پانچ حدیثیں کٹھی ہیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لئے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لئے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے پاٹسو ترانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بھی شری پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں بلکہ ان کو جانا چاہیے مزاروں پر نہیں قبرستان کیونکہ اممہ عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لئے ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قصرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں زوار القبور جو کبھی قبار جاتی ہیں ان کے لئے نہیں ہے اور وہاں پر امام ترمزی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اممہ عائشہ قبرستان جائے کرتی تھی جامعہ ترمزی میں ہے کہ اممہ عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لئے دعا بھی کی صحیح سنت کے ساتھ ہے تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربی الاول پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے سوا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے حکمات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے اڈریس کیا ہے یہاں آج محل نہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ آفیت کیے دنیا اور آخرت میں آفیت الحمدللہ تو یہ دعا بھی یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمزی میں وہ ضعیف روایت ہے صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ علمی پوائنٹ نمبر ٹو سیکنڈ لاس پوائنٹ ہے زندوں کی طرف سے فوت شدگان کو دعا کے علاوہ کن کن چیزوں سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے اب آرہی ہے جناب کچھ کڑوی باتیں بھی تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ سہیو الاسناد احادیث ویسے احادیث تو بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں جو بالکل ایگریڈ اپان آٹھ احادیث تھی وہ یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سارا ایشو کلیر ہو جائے اس میں جو چابی ہے اسال سواب کے لیے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق چار ہزار دو سو تئیس نمبر امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سوائے تین چیزوں کے کسی اور شایع کا سواب نہیں پہنچتا مردے کے تمام آمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین آمال کے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ دنیا میں اس نے کوئی کام کیا تھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا مثلاً اس نے پبلک پلیس کے اوپر کوئی پانی کا کولن لگوا دیا میں نے پبلک پلیس لی گیا لوگوں سمجھے تھے مسجد میں کولن لگانا سواب ہے پبلک پلیس کے اوپر لگوا دیا یا مسجد میں کوئی صف بچھا دی کوئی پنکھا لگوا دیا کوئی بھی نیکی کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا تو اس کا سواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم کے آج بارہ سو سال ہو گئے ہیں آج تک امت ان کی احادیث کی کتابوں سے نفع اٹھا رہی ہے تو امام بخاری اور امام مسلم کے نام عمال میں لاکھوں کرون پہاروں کے برابر عجر پہنچ چکا ہے الحمدللہ امت نے جو ان کے علم سے نفع اٹھایا الحمدللہ اور ظاہرہ ان کو سلاب ملنا چاہیے انہی کی محنت ہے کسی اور میں نے ان کو بخشا ان کی اپنی محنت ہے اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے حالانکہ دعا کا تو نفع ہر بندے کے ہی پہنچتا ہے اولاد کا ذکر کیوں کیا یہ پرٹیکلر اولاد کا ذکر کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو وجہ یہ کہ جو اولاد کو درد ہے وہ مولوی کو نہیں ہو سکتا جو آپ نے پیسے دے کے مولوی دعا کے لیے منگوایا ہے وہ تو پیسے لے کے دعا کر رہے ہیں اولاد کو تو درد ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد اور دوسرا وہ بھی تشریح صحیح ہے جو اگلی احادیث کر رہی ہیں حدیث نمبر دو سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے اس کی اولاد اس کی کمائی ہے یعنی اولاد اب جو بھی نیک عمال کرے گی آٹومیٹیکلی خود بخود اس کے نیک عمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا چاہے وہ زندہ ہے مردہ کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے نیک اولاد کمائی ہے کیوں دعا کی گئی اے اللہ مجھے امام بنا پریزگار لوگوں کا یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرک اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ ہیں ان کا امام مجھے بنا پھر اگلی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق صحیح حدیث ہے تین ہزار چھ سو ساٹھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جنت میں مؤمن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہیں جو تیرہ بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اب اس کو نفع پہنچ رہے ہیں اس کی درجات بلند ہو رہے ہیں حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے کے سارے عمال وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے عصال سواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے جو عمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یا اللہ میں پوچھاتا ہوں وہ خود با خود پہنچیں گے کوئی ٹینشن نہ لیں اللہ تعالی نے خود ذمہ داری لیے چوتھی حدیث سہی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار تین سو اٹھاسی ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وسیعت کرتی لیکن اس نے وسیعت کی کوئی نہیں اب اس نے وسیعت تو نہیں کی تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا ہاں کوئی پیچیدگی نہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ یہ آؤٹ آف کوششن ہے ہاں نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہلو گیا اگلی حدیث جس کو لوگ ہی نہ حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولہ پہنچتا ہے وہ اگلی حدیث ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث پانچویں حدیث سن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پورا چپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو سواب پہنچتا ہے اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے ایک صحابی نیرز کی ایلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلکل واضح حدیث ہے کہ میرا باپ بغیر کسی وسیعت کے فوت ہوئے اس نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں اب مجھے بتائیے اس نے مجھے وسیعت تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے منعے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا عجر اس کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں پس کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی آئے مائش آئے والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے ہیں کیٹاگواری گلی فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہیں بڑی ترتیب بڑی محنت کی ہے اس پر تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کئی لیکچر میں دیا ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کس فرقے کی افادت کرنی ہے تو ہر بندہ اپنا مقدمہ فکر سامنے رکھے تو وہ مسئلے بریان کر رہا ہوتا ہے دون امری یہ ہوتی پیچھے چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقہ انہوں نے حدیث ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہ بلکل علاق حدیث ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث ربوں کی دین پہ لگا دے وہ بلکل علاق حدیث ہے پہلے فوت ہو گئی اس کو موقع نہیں ملا اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو سواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا ابھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا ساتمی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باون ایک عورت نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو اگر تمہاری ماں پر کوئی کرز ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے کرز نہ ادا کرتی اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی تو فرمایا پھر اللہ کا کرز بھی ادا کرو نا اللہ کے لئے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بحاف پر تم بیٹی ہو اس کی اس نظر کو پورا کرو الحمدللہ بلکہ آٹھویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی الحمدللہ ایک شہابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ذمہ ایک مہینے کے روزے تھے باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا ہاں رکھو اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا چونگے میں ایک چیز لے لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے میری والدہ نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے یہ بالکل علیہ قدیس ہے یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی وہ علیہ قدیس ہے یا رسول اللہ اس نے تو حاج نہیں کیا اگر میں اس کی طرف سے حاج کرلوں اس کے مرنے کے بعد نہ وسیعت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اس نے کبھی حاج نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طرف سے کیا حاج کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حاج ادا کرو تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے اس پر نیابت ہوتی ہے تو یہ جتنے عمال احادیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام احادیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لہٰذا میں اس المسلے میں اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مقتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکلر اولاد کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی دعا سب کی پہنچتی ہے لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو دعود میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے تو اولاد کا جو ثواب ملے گا اور اسی میں امپلائٹ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ اور خیرات اگرچہ اس کے بارے میں اختلاع موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مقادوے فکر میں اہلِ عدیث اہلِ تشیعوں میں بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو متلکن صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی لیکن یہ موقف کمزور ہے لیکن چونکہ اگزیسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا مضبوط جو ہے اولاد ہے لہٰذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہ ہی کرے صدقہ اور خیرات ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے لئے وہ کرنے بھی نہیں لگا یہ بھی آپ کو بتا دیں اولاد ہی کرے گی یہ بات بھی حق ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری کچھ خاص عمال ایسے ہیں عمال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المدنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے لیکن 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 اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بیدت کا فتوہ نہیں لگا سکتے اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہلے حدیث ہے اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق انہلے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نوی کی صفائی کیا کر دی تھی وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام علی مردوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نراز ہوئے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے عالی مرتبے کے لوگ ہیں مسجد کی صفائی کرنے والی بوری حبشی عورت تھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کی طرح ہے قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا اس کا ظاہر ہے جنازہ پڑھا ساری دعا کی اس کے لئے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے جو مسلم میں ترک ہے دو ہزار دو سو پندرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے الحمدلہ اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ ورنہاں اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا بزرگوں سے تو بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے ظاہر ہے وہ کافروں کی کبریں تو نہیں تھی کافروں کی کبریں تو نور سے نہیں پڑھی جا سکتی صحابہ ہی دفن تھے اور صحابہ نہیں جنازہ پڑھا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا آپ کوئی کہتا ہے اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لو ہو سکتا ہے لیکن اس کا فرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آٹھ سال کے بعد یعنی کہ تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے اہد کے اوپر اور اس میں ظاہرہ دعا کیا آپ نے اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اقبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور ظاہرہ ہے کہ شہدائے اہد نے دین کیلئے قربانیاں دی تھی حضور نے وہاں پر جا کر ممبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ اے صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں فس جاؤگے اور اس غرض میں پھر ایک دوسرے کو قتل کروگے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤگے دس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئیں اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں ہزاروں لوگ تو حضور کی فات کے فوراں بات ہزاروں صحابہ مرتد ہو گئے مرتدین زکاة بن گئے مسالمہ قذاب کے ساتھ مل گئے پھر سیدنا مولا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ان کے خلاف قطال کیا تو آپ اشارہ دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا سفین اور نیروان وہاں تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں دنیا کے مال میں پھاس جاؤ گئے یہ صحابہ سے ہی قطاب تھا یہ صحابہ کی کوئی گستاخی نہیں ہے یہ ہوئے ہیں معاملات صحابہ خود مانتے تھے لہٰذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ کیا متک حق پر قائم رہے گا یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا باقی بہتر تو دوزخ میں جائیں گے ابو دعود اور ترمزی میں موجود ہیں صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ کیامت تک دنیا کے مال میں تو پھاس سکتا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے گا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر آٹھ سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ اس میں ذا رہا ہے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے اور تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا اب صحابہ کو عذابہ قبر نہیں نظر آ رہا یہ کہتا ہے نہیں بزرگوں کو کشف القبور ہو جاتا ہے وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے پہنے دو گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دیئے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق صحابہ کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹینی توڑی اس کے دو حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر اور فرمایا جب تک یہ حری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا اس میں یہ الفاظ نہیں ہے یہ خود مولویوں نے جوڑ لی ہے کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی وہ خوشک بھی ذکر کرتی ہیں ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی حری نہ ذکر کرنا ہے کائنات میں ہر چاہ اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ بریکٹو میں خود لگا لی ہیں الفاظ اور میرے بھی زمانہ جہلیت کی ایک کتاب تھی اسال سواب والی پوری کتاب کا میں نے خود ہی پوس مارٹم کر دی ہے وہ آؤٹ اوف کنٹیکس تھی چیزیں اور حقیقت بعد ہے مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا ہم بھی اپنے مولویوں کے بیچے اندازن چلتے تھے خود حدیثیں نہیں پڑتے تھے کہ اریجنل کیا حدیث ہے تو اس لیے دھوگا کھا جاتے تھے تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی سال سواب والی مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا ہے تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالی نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیب ہوتی رہ گی تو یہ بھی آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا ہوگے اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے اسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر بھول پھینکتے ہیں تو بھول پھینکنا ثابت نہیں اگر کوئی صدیز پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے دو حصے کر کے جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتا چل جائے بس ٹھیک ہے بھول شول پھینکنا یہ زیاہ ہے اور اسراف اور وضول خرچی ہے یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا دین کا مسئلہ وہ ہے جو پیٹ ثابت ہو اس طریقے سے ڈرائیوڈ مانے اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہیں گے چادر بھی قبر پر چڑھائی جا سکتی ہے کوئی ٹینی لگ سکتی ہے ٹینی بھی سبس کلر کی ہوتی ہے چادر بھی سبس کلر کی ہوتی ہے اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا اور اسی کی وہ ایکسٹینشنز ہیں وہ تیجہ کرتے ہیں تیسرے دن پھر دسوہ ہوتا ہے چالیسوہ ہوتا ہے پھر برسیاں ہوتی ہیں جمراتیں ہوتی ہیں یہ محلویوں کا روزگار لگا ہے گیارویں شریف ہر مہینے کی گیارہ چاند کو اور نام شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سوئی کتر ہجری ان کا برنام کیا ہوا ہے کہ جیے انہوں نے شروع کروائی تھی آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں گے وہ گیارویں شریف کرتے تھے یہ چیلنج ہے یہ تو ڈیڑھ دو سو سال بعد کسی مولمی نے آگے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر جس طرح سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں ماز اللہ استغفراللہ اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے امام جعفر السادق رحمت اللہ علیہ المتوفہ 148 ہجری ان کی یوم وفات کو وہ عرص مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے یہ جو مشہور ہے کہ امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سنیوں نے صرف جان چڑھانے کے لیے ایک بات کی ہے یہ بات نہیں ہے ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے ان کی 26 یا 27 بنتی ہے کیونکہ اب رجب کا مہینہ ہے تو میں نے یہ بتا دیا یہ بیسیکلی ان کا عرص مناتے ہیں حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرص منایا نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منصوب کی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں وہ وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سال سواب ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدد کا لگے گا گیاروی شریف کوئی شرک نہیں ہو جائے گی یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں میں نہیں اس کو شریف کر رہا جو کہ مشہور ہے اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجہ چالیسوہ یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا تقرب وہ میں پہلے بتا چکا اس میں میرا پورا لیکچر بھی علاقہ سے مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ موجود ہے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تین بیٹیاں خود دفن کی ہیں جوان شادی شدہ تین بیٹیاں چوتھی ان کی وفات کے چھے مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فود ہوئی تین کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف رواے سے کوئی ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجہ کیا ہو یعنی ایک کل کا ختم یا چالیس ماہ یا جمعرات یا برسی یا لوگ رشتہ داریے ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑھا پراہ تے گمراہ ہو گیا ہے یہ تے ان برسی بھی نہیں پیودی کرتا بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا یہ کنجوس ہو گیا اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائیں پہلے خود فٹن کیا اور پھر فتوے لگاتے اور دین سے جاہل اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی چالیس ماہ یہ تمام چیز ہے اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائز کی ہیں اور اس کے اوپر پھر دلائل کیا دیتے ہیں اوہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے گناہ ہے نہیں گناہ تو نہیں کھانا علال سامنے رکھا جاتا ہے کھانا کھانا گناہ ہے نہیں جی اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے نہیں تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائے تو گناہ کیسے ہو جائیں گی نیکی جمع نیکی جمع نیکی براہ براہ نیکی mathematical equation ہاں جی سناؤن انہا نوسی جواب دے سکنے ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیو اس طریقے سے اگر ہم ضربے تقسیمیں شروع کر دیں ولیعوض باللہ تعالی اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں میں ساتھ ہی ذکر کر دوں بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑا اور دعا کی آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑنا یہ شرک اور بدت ہے شرک تو ہے ہی نہیں ولیعوض باللہ تعالی اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں زیادہ نہ ثابت نہیں ہے لیکن پوری عدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری عدیث میں ان کی موت ہے یہ بھی پرٹیکلر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی عدیث ہے وہ کیسے کہ یہ عدیث حضور کے موجزات کے چپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں اور پوری عدیث یہ ہے کہ ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے اثار دیکھے تو چھپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دس بندوں کو لے کر آجائیں میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے بکری کا بچہ زبا کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر تین چار سو صحابہ موجود تھے سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلح کے گھار حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آئے میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا حضور نے میرا راز بھی افشاہ کر دیا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دس کو تم نے بلایا باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنے ہی نے کیا حضور کا قاسد وہاں پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھام کر رکھو اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھام کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑا اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑا اس پر کچھ پڑا حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی یہاں تک تو بیان کرتے ہیں تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی پھر آپ نے اپنا لعابِ دہن اس میں ڈالا پھر پوری سنتیں عمل کرو نا کلام بھی پڑو دعا بھی پھر سب کے ساتھ انہیں اپنا تھوک بھی ڈالو پوری سنت میں عمل کرو یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ موجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے اس کے بغیرے چارہ ہی کوئی نہیں یہ تھوک والا حصہ چھپا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعابِ دہن مبارک اس میں ڈالا اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھانا بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ تین سو سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے پھر ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی نے جب وہ دیشکیہ کے اوپر سے وہ اٹھایا اور آٹے کے پر تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا الحمدللہ یہ رسول اللہ کا موٹزہ تھا الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی یہ تھوک ڈالے نہ میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا حالانکہ تھوک پاک ہے لیکن یہ عبس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی تو یہ بھی دیکھا ہی کس کس طریقے سے دو نمریاں کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں بڑا لنگڑا لولا اوہ جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجہ چالیس ماہ برسی کرنا منہ کو کہی نہیں کیا یہ اکثر آپ سنتے ہوگے جو آپ بات کریں کہنا یہ ڈاکٹر تحلق آدری صاحب بھی اپنے موتر کی دین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا گو رہا منہ کی در ہے یہ چپ کر جائیں گے چپ تو کریں گے ناڑی لوگ کتاب و سنت کے منہ کے لوگ چپ نہیں کریں گے آگے ہم سے کوئی پوچھے تو صحیح انشاءاللہ ہم جواب دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپائی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خموش بیٹھ دیں انشاءاللہ ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ کلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا دنیاوی معاملات میں یہ اصول بلکل ٹھیک ہے اجماع ہے کہ دنیا کے کسی قوم سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا وہ ثابت ہی نہیں وہ بدعت ہو جائیں گی اب مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس کالیم کے اور سامنے اس ائر کنڈیشن کے موطرف خانہ کعبہ شریف یہ ہوتی ہے یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتی ہے زبان سے نیت ثابت نہیں لیکن دل میں حاضر کرنا ضروری ہے وہ حاضر کرنا ضروری ہے تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے یہ معاملات نہیں انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم القلام سے جواب ہے الزامی جواب جس کو لوجیکل آنسر کہتے ہیں فلوسفی میں اور سائنس کی لینگویج میں انٹی وینم جس کو پنجابی میں میں کہتا ہوں فکی حازمے کی کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص جب کوئی شخص ازان دیتا ہے تو ازان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہواوی نکل جاتی ہے تو ازان دینا اچھا کرام ہے نا جی شیطان بھاگتا ہے عید کی ازان کیوں نہیں ہوتی جنازے کی ازان کیوں نہیں ہوتی ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی ازان ثابت نہیں ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی ازان تو بڑا اچھا کام ہے یہ وہی بات قرآن پڑھ رہے ہیں کھانا علال ہے مرہوہ بندہ مسلمان ہے کیا ہوا اگر کر لیا تو بھائی ازان تو بڑا نیکی کا کام ہے بعد لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے تو عید کی دو ازانیں دیا کرو کہتے ہیں نہیں عید کی ازان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا یہ تو بڑا اچھا کام ہے کرو کوئی بھی نہیں کرے گا نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیو بندی نہ اہل عدیس نہ اہل تشیع اب یہ وہی جواب ہے ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی منع ہے کہیں کوئی زیب روایت دکھا ہو کہ جس میں آیا ہو کہ عید کی ازان مت دو جنازے کی ازان مت دو نہیں ہے ثابت نہیں تو اب ہماری ڈیفنیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو دو حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں دونوں میں حدیث مجود ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ لیں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی فہوا ردن اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے کٹیگوریکل کوئی اچھی بیدت بری بیدت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر اور سنن نسائی میں تین ہزار دو سو اٹھتر نمبر کتاب الجمعہ چپٹر میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے چاہے جمعہ کی ہو عید کی ہو کوئی خطبہ ہو چھے باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ٹیلی بات آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشِرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا اور بہترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدْرَةٍ اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بِدْرَت ہے وَكُلَّ بِدْرَةٍ دُلَالَةٍ اور تمام بِدْرَتِیں گُمْنائیاں ہیں وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّار اور یہ تمام گُمْنائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بِدْرَت کے کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی اس کو محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلف صالحین کے منحج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین